انصاف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بے عزت کرو اس سے مسائل جنم لیں گے اس سے اور زیادہ کرمینلز ہم کرمینلز کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اس قسم کا بہیوئر پولیس کی اپنی حرکتوں سے پولیس کے اپنے ظلم سے بہت سے مجرم جنم لیتے ہیں ابھی یہ موٹر ویزیاتی کیس کے بعد پولیس نے مختلف لوگوں کو ارریسٹ کیا ہے عابد علی کا نام شارٹلس کیا گیا ہے کہ یہ مین مجرم ہے اس سارے یہ جو گینگ ریپ ہوا ہے اس کا اور یہ پہلے بھی مختلف وارداتوں میں ملوظ رہا ہے تو یہاں پر کچھ سوال جنم لیتے ہیں کہ عابد علی پہلے بھی مجرم رہا سے کیا مراد ہے کہ اگر یہ پہلے بھی مجرم رہا ہے تو کیا اس کو تم لوگوں نے سزا نہیں دیئے اگر یہ پچھلی جو بھی اس کی کاروائیاں تھیں جو بھی اس کے جرم تھے اس کی سزا نہیں دیا تو کیوں نہیں دی اگر اس نے پہلے بھی کوئی زیادتی کا واقعہ اس کی وجہ سے پیش آیا تو اس کو آپ نے ٹھکانے کیوں نہیں لگایا اب اس بنیاد پر کے عوام کا پریشر ہے عوام مطالبہ کر رہی ہے کہ اس زیادتی کے اس کے مجرموں کو قتل کیا جائے ان کو سریام پھانسی دی جائے اس پریشر میں پولیس جو اپنے حواس کھو بیٹھی ہے وہی پرانا سسٹم ہے کہ جاؤ جا کر مختلف لوگوں کو جن کی پروفائلز جن کا ڈیٹا ان کے پاس پہلے کرائمز میں ہے ان کو جا کر ریسٹ کر لو اور دیکھیں پاکستان کے اندر یہ پرانا کلچر یہ ختم ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی آدمی کو بغیر ثبوت کے اریسٹ نہ کرو ہاں آپے دلی پہلے بھی مجرم رہ چکا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک طالب علم وہ میتھ کے اگزیم میں فیل ہو جائے اور جب اس کے انگلیش کے اگزیم کا وقت آئے تو اس کو اس بنیاد پر فیل کیا جائے کہ یہ میتھ میں فیل ہوئے ہر کیس انڈی ویجول ہوتا ہے ہر کیس اپنی نویت میں مختلف ہوتا ہے ہر کیس کی مختلف سزا ہوتی ہے ہر کیس کی الہدہ واردات کا طریقہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ یہ پہلے ایک کام ہو چکا تو اب بھی اس نے کیا ہوگا ہر بندہ عابد علی کو الزام دھیر آ رہا ہے کیونکہ میڈیا کے اوپر اس کو ملزم بنا کر پیش کر دیا گیا ہے کیا یہ واقعی ملزم ہے کیا یہ اس نے واقعی کام کی ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان کی پولیس کیا کرتی ہے لوگوں کو ریس کرتی ہے کرنے کے بعد جب اس سیور اتحال میں جب عوام کا پریشر ہے کہ جی جائیں فور اکزامپل دس بندے ریس کر لیے ان میں سے جو مالدار ہوں گے پیسے والے ہوں گے ان سے پیسہ وصول کیا جائے گا کہ جی بتائیں جی آپ اگر اس لیس سے نکلنا ہے تو بیس لاکھ لگیں گے دس لاکھ لگیں گے تو وہ جو امیر ہوں گے جن کی حیثیت ہوگی وہ کیا کریں گے وہ پیسہ دیں گے وہ سائٹ پہ ہو جائیں گے پیچھے رہ جائے گا ایک بندہ جس کو اوپر سہارا ملبہ ڈال دیں گے کہ یہ ہی ہے وہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے پاکستان پولیس کے لیے کہ جوتے مار مار کے کسی سے بیان اگلوا لینا کہ جی تم ذمہ دار ہو تم نے یہ کیا ہے اور وہ بندہ آ کر بیان دے دے گا کسی آدمی کو بغیر ثبوت کے پاکستان میں ریسٹ نہیں کیا جانا چاہیے اگر عابد علی کو اس وجہ سے سزا ملنی ہے کہ یہ پہلے بھی کسی کیس میں ملوث رہا ہے تو پھر پاکستان میں ہر مجرم کو سزا ملنی چاہیے جو پہلے بھی مجرم رہا ہے پھر نواز شریف کو بھی سزا ملنی چاہیے پھر زرداری کو بھی ملنی چاہیے کیونکہ پھر ایک نہیں پھر جتنے بھی عادی مجرم تھے جن کے پیچھے کیسے تھے سب کو سزا ملنی چاہیے ایک بندے کو پگڑ کے جی اس کے اوپر الزام لگانا کیونکہ میں ابھی اس کو الزام ہی کہوں گا کیونکہ مجھے شک کیا پولیس کے اوپر کہ یہ کوئی فیر جو ہے کوئی arrest نہیں ہوئے ہوں گے آپ یہ ایک واقعہ ہوئے اس کے بعد آپ گئے ہو اس علاقے میں جو قریبی علاقہ وہاں سے 10-15 بندے arrest کی ہیں کیوں؟ کیونکہ عوام کو دکھانا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں آپ کی غلطی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے آپ کے department کی mistake ہے کہ آپ نے response نہیں کیا ہے اور اب آپ اس کو make up کرنے کے لیے عوام کو تھنڈا کرنے کے لیے گرفتاریاں دکھا رہے ہو کہہ رہے ہو کہ ہم نے اتنے بندے پکڑ لی ہیں ہم انصاف چاہتے ہیں کہ یہ جو زیادتی کا واقعہ ہے جو مجرم ہے ان کو پھانسی دی جائے جب ہم انصاف چاہتے ہیں تو ہم یہ بھی انصاف چاہتے ہیں کہ کسی ایسے بندے کو پکڑ کر کٹہرے میں نہ لائے جائے جس نے یہ جرم نہ کیا ہو کیونکہ پھر یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے اگر آپ کسی ایسے بندے کو پکڑ کر لائے آتے ہو کہ جس نے جرم نہیں کیا تو اس سے تو نقصان ہوگے اس سے ایک نقصان یہ ہوگا کہ ایک تو ایک بندہ غلطی سے آپ مار دوگے اور اس کے گھر والے جن کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمارا بچہ بے قصور ہے لیکن عوام کا پولیس کا سارا پریشر وہ کچھ ہی نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کہ ان میں ایکسٹریمیزم یعنی کہ انتہا پسندی جنم لے اور ایک نئے مجرم کی بنیاد ہم ڈال دیں ایک یہ مسئلہ ہو سکتا ہے دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر ہم غلط بندے کو پنش کر دیں گے ایک غلط بندے کو ہم نے پکڑا جی الزام لگایا اس کو انویسٹیگیٹ کیا پریشر ڈالا وہ اس نے مان لیا اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اب جو صحیح مجرم ہے for example اس کا نام غنڈا ہے اب جو غنڈا ہے اس کو تو سزا نہیں ملی جو ہمارا مقصد ہے جو ہمارا مطالبہ ہے کہ صحیح بندے کو جس نے یہ جرم کیا اس کو سزا ملے اب وہ غنڈا تو باہر ہوگا اور یہ سزا کس کو ملے گی عابدالی کو ملے گی یہ پولیس کا پرانا کلچر ہے کہ کسی کو بھی اریسٹ کریں اب میں آپ کو پولیس کی واردات کا طریقہ تو آپ کو پتہ یہ لیکن ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ کسی کے اوپر بھی عظام ڈالنے کے لیے یہ واقعہ لہور کے قریب ہوا ہے یہ سندھ میں چلے جائیں یہ ہیدراباد سے ایک بندے کو اٹھائیں اور اٹھا کر لے کر آجیں کہہ دیں جی کہ اس کا ڈی ای نی میچ ہو گیا تو آپ کیا کریں گے کسی بھی بندے کو کسی وقت بھی یا کسی بھی جرم میں بھسا سکتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ انصاف ملنا چاہیے اس زیادتی کے واقعہ کے اوپر لیکن ایسے مجرموں کو پکڑنا کہ جن کا کوئی تعلق نہ ہو یہ غلط ہے ہم تبدیلی چاہتے ہیں پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ سزا کا سسٹم ہو صحیح جو جنوان کریمینلز ہیں ان کو پنش کیا جائے ان کو سزائیں دی جائیں لیکن پولیس کا دس بندوں کو گرفتار کرنا میں اس کے خلاف ہوں اس لیے کہ آپ کے پاس دس میں سے دس تو بندے نہیں تھے دو بندے تھے اب دس میں سے کتنے بندے بے قصور ہوں گے ٹھیک ہے انہوں نے پہلے کوئی جرم کیے ہوں گے لیکن پاکستانی شہریوں کی کوئی عزت نہیں ہے کہ آپ بغیر پروف کر لے تو یہ بھی انسلٹ ہے یہ بھی انصاف کے خلاف ہے اب جس بندے کو آپ نے اس انویسٹیگیشن میں دس بندوں کو گرفتار کی ہے ٹھیک ہے جی دو یا چار یا پانچ اس میں سے مجرم ٹھیک ہے جی پانچ باقی تو بچے جن باقی پانچ لوگوں کو آپ نے غلط فہمی سے گرفتار کی ہے ان سے معافی کون مانگے گا ان کو کمپنسیٹ کون کرے گا یہ انصاف کے خلاف ہے کہ آپ عوام میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ عوام کے پریشر میں پولیس عوام کو تھنڈا کرنے کے لیے کسی بھی بندے کو کیونکہ مشکل ہے اس آدمی کو ڈھونڈنا اس کے اوپر بہت وقت لگے گا فیر ٹرائل کے اوپر کہ اس کو جنور بندے تک پہنچا جائے اندھیرے میں ہوا دو بندے آئے وہ کدھر گئے کس علاقے سے تھے کس طرح ان تک پہنچنے یہ ٹائم لگے گا اور اچانک پولیس کا within a week آ جانا جی کہ ہم نے گرفتار کر لیا ہے تو یہی ملزم ہے یہ اتنی اچھی پولیس ہو نا اس کی اتنی پرفارمس اچھی ہو تو ہمارے ملک میں مسائل جنم نہ لیں مجھے اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ہم انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے جس طرح اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جی عبدالی مجھرے عبدالی واقع کریمینل ہے ہو سکتا ہے نہ ہو پیچھے جو ہر کیس مختلف ہے پیچھے جو ہوا وہ ہوا آپ نے سزا دینی تھی ہو سکتا ہے اس نے سزا بھگ دی ہو ہو سکتا ہے اس نے کوٹ میں جا کے آپ کی عدالت نے اس کو رہا کیا اور یہ آپ کی عدالت کا فالت ہے یہ آپ کی پولیس کا فالت ہے لیکن یہ جو بندہ ابھی ایک نئے کیس میں آپ نے پکڑ لی ہے کہ اس وجہ سے یہ پہلے بھی مجھرمت سمجھنی آتی ہے اور پولیس پاکستان کی اس کا سامنے یہ مطالبہ کرنا چاہئے کہ اس کا سسٹم چینج ہو اس کا طریقہ چینج ہو پاکستانیوں کی عزت ہو پولیس آتی ہے کسی بھی بندے کو ارزت کر لیتی ہے ٹھیک ہے ایک واقعہ ہو ہے آپ اس کی انویسٹیگیشن کرو تھو ثبوت ملیں بندے کو پکڑو ٹھوک دو نہ چھوڑو کوئی بات نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن دس بندوں کو پکڑنا سوال یہ نشان ہے اس برے سسٹم کا ٹھیک ہے انویسٹیگیشن میں پکڑا انویسٹیگیشن میں آپ نے دس بندوں کو گلایا ان کو چھوڑو جو بندے کے بارے میں آپ کو پورے یقین ہو جائے یہ کریمینل ہے پکڑ لو سزا دو انصاف یہ ہے انصاف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بے عزت کرو اس سے مسائل جنم لیں گے اس سے اور زیادہ کریمینل کو ختم کرنے کا مطالبہ کرے ہیں اس قسم کا بہیوئیر پولیس کی اپنی حرکتوں سے پولیس کے اپنے ظلم سے بہت سے مجرم جنم لیتے ہیں